اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان رحم کرنے والا ہے ویلکم بیک میری چینل فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے ایک اچھی سی بات کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو زندگی میں ایسے لوگ شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر ساتھ رہیں کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا چلیں چلتے ہیں اپنے کیچن کے جانب اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو آج فرنڈز میں آپ کے لئے جو ریسیپی لے کرائیں میں بنانے لگی ہوں خسکس خشکاش خشکاش کا سالن بنانے لگی ہے بہت ہی مزیدار سی ریسیپی ہے اس ریسیپی کو لاستر دیکھیں گے کوئی بھی پوائنٹ نسمت کیجئے گا اور خشکاش ویسے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے اگر اس کا استعمال ہم روٹین میں کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے اس میں ریت ہوتی ہے ڈسٹ ہوتی ہے مٹی اس وجہ سے اس کو واش جو ہے ہم بہت اچھے طریقے سے کریں گے تاکہ ہمارے جو کھانے میں وہ کلکل نہ آئے ظاہری بات ہے جب وہ اچھے طریقے سے واش نہیں ہوگی تو وہ کھانا جو ہے وہ اچھا ذائقے والا نہیں بنے گا میں نے اس کو دو تین گھنٹے کے لیے بھی وکر رکھ دیا تھا اب اس میں پانی آٹ کرتی جاؤں گی اور اس طریقے سے اس کو چھانتی رہوں گی تاکہ وہ جو اوپر اوپر ہو جائے گی خشکاش اور وہ اس طریقے سے چھانتی رہے گی پھر اس کے بعد اس کو دو تین مرتبہ آپ نے اسی طریقے سے رپیٹ کرنا ہے تاکہ مٹی جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس میں سے ختم ہو جائے اور جو مٹی ہے اسی طریقے سے اگر پانی آپ اس میں ڈال کر اور ایڈ کریں گے دیکھیں لاسٹ میں جو ہے وہ مٹی رہ جاتی ہے اسی طریقے سے آپ نے ساری جو خشکاش ہے اس کو واش کرنا ہے میں نے یہاں پر ہاف کے جی خشکاش لی ہے اس کو بھی ووکے رکھا تھا تو یہ اب میں اس کو سل پر پیس رہی ہوں اس کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس کو پیسنا ہے آپ کے پاس جو بھی چیز اویلی بلے آپ اس میں پیس سکتے ہیں لیکن میں اس کو یہاں پر سل پر پیس رہی ہوں اس میں کوئی بھی لمز نہیں رہنا چاہیے یہ بہت کریمی سی ملائی کی طرح یہ جو خشکاش ہے وہ پسنی چاہیے جتنی اچھی پسی ہوگی اتنا اچھا فلیور آئے گا اتنا اچھا ٹیسٹ ہوگا اس کا مین جو پوائنٹ ہے وہ اس کو دھونا اور اس کو پیسنا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک دیکچی لی دیکچی میں میں نے آئل جو ہے وہ فور کپ ایڈ کیا ہے فور کپ آئل ایڈ کرنے کے بعد اس میں دو بڑے سائز کی جو ہے پیاز لوں گی پیاز میں باری کٹنگ کر لیتی ہوں یہ پیاز میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے پیاز ایڈ کرنے کے بعد اس کو لائٹ سا میں پیاز کو براؤن کروں گی خشکاش جو ہے وہ آئرن سے بھرپور ہے کیلشیم اس میں پایا جاتا ہے وافر مگدہ میں فاسفورس پایا جاتا ہے زنگ موجود ہوتا ہے غزائیت سے بھرپور ہوتی ہے فائبر کی ایک بہت بڑی کونٹیٹی اس میں موجود ہوتی ہے اس میں دو عدد میں بڑے سائز کے جو ہے ٹیماٹر ایڈ کر رہی ہیں اور ٹیماٹر آپ نے سب سے پہلے مسالہ جب دنائی کریں گے صرف سب سے پہلے آپ نے پسک میں ہی ٹیماٹر کو ایڈ کرنا تاکہ ٹیماٹر اچھے طریقے سے گل جائے آنکھوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے خشکاش جودوں کے درد کے لیے بہت فائدہ مند ہے خوبصورت سکرین کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی سکرین خوبصورت ہو تو آپ اس کو بادام کے ساتھ پیسیں دو چار بادام لے لیں تھوڑی سی خشکاش ایک چمچ لیں اور ان کو پیس کے اگر اپنی سکن پر لگائیں تو آپ کی سکن بڑی نرمہ ملائم ہوگی پور سپون نیند کے لیے دماغی طاقت کے لیے تیز حفظے کے لیے بہت فائدہ مند ہے اب میں جو اس میں انکریڈنٹس ڈالے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں ریڈ چیلی ون ٹیبل سپون چیلی فلیکس ون ٹیبل سپون سالٹ میں نے ون ٹی سپون لیا ہے گارلک اور جنجر جو پیسٹ ہے وہ ون ون ٹیبل سپون لیا ہے گرم مسالہ ون ٹیبل سپون اور ترمک پاوڈر جو ہے وہ ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کیا ہے مسالی کے اچھے طریقے سے بنائی کرنے کے بعد پشکاش جو میں نے پیس کے رکھ لی تھی وہ اس میں ایڈ کروں گی پانی کا استعمال نہیں کرنا مسالہ بنائی کرتے وقت آپ نے تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے اب پشکاش کو اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کو اچھے طریقے سے بنائی کر لیں گے اور اس کے بعد میں چھے سے سات عدد اس میں ہری میشے ڈال کر اس کو دم پہ لبا دیں گے ایک میں آپ کے ساتھ مقصہ جو ہے وہ شیئر کر رہی ہیں اگر آپ کے بچے جو ہیں سکول جاتے ہیں اور بچوں کو سکول ورک جو ہے صحیح طریقے سے یاد نہیں ہوتا بچوں کا حافظہ کمزور ہے ان کی نظر کمزور ہے اگر آپ آفیس ورک کر رہے ہیں یا کوئی بھی ایسا کام جو آپ کا دماغی طاقت آپ کو یعنی کہ اس کے لیے ضروری ہے دماغی طاقت کے لیے آپ کو ایک نقصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں ایک کلاس آپ نے دوز لینا ہے ایک چمچہ آپ نے پشکاش سات بادام ایک چمچہ چاروں مقز آپ نے لینا ہے بلینڈر میں ان کو ڈال دیں اور اچھے دیکھے سے بلینڈ کریں پھر اس کو آپ نے دیکھشی میں ڈال کر یہ پکانا ہے پکانے کے بعد نیم گرم اس کو یوز کرنا ہے روزانہ صبح استعمال کریں ایک ماہ کے اندر آپ واضح فرق دیکھیں گے دماغی طاقت آپ کی بہت اچھی ہو جائے گی بچوں کو کام جو یاد نہیں ہوتا سکول کا وہ یاد ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ اس نقصے کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جتاکہ آپ نے بہت سارا خیال اٹھے گا ملتے ہیں